اسلام علیکم بیورز میرا نام ہے صفیان خان ویلکم ٹو میں صفیان موٹرنگ یوٹیوب چیرل آج میں جس گاڑی کا ریویو آپ کیلئے لے کر آئے ہوں وہ ہے ڈائیہٹسو کاسٹ جو کہ ایکٹیو جی ٹربو فل آپشن ویریانٹ ہے یہ 2016 موڈل ہے اور 2018 کی امپورٹ ہے اور یہ گاڑی انریجسٹرڈ ہے اور اس وقت یہ گاڑی فور سیل پہ بھی ہے اور یہ گاڑی جو ہے اس وقت اس کی اسکنگ پرائز جو ہے وہ 17.5 اس کی اسکنگ پرائز ہے جس کے لنک اور کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا آج اس گاڑی آج اس ریویو میں اس گاڑی کے ہم کمپلیٹ ڈیٹیلز اور سپیکس بھی آپ کو بتائیں گے اور اس ویڈیو میں جو ہے نا کمپلیٹ اس کے جو باڈی میں توڑے سے سکریچز ہوں گے وہ بھی سب کچھ ہم ہائلائٹ کریں گے تاکہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اس گاڑی میں لینے میں تو وہ ڈائریک ویڈیو سے ہی سیٹسفائی ہو کے آئے اور اس گاڑی کو پرچیس کریں تو آئیے اس گاڑی کی ڈیٹیلز ریویو سٹارٹ کریں تو فرسٹ آفال گاڑی کے اگر ہم اس کے فرنٹ لک کی بات کریں تو اس کی جو فرنٹ لک ہے وہ اس میں آپ کو فرسٹ آفال اس میں کروم گارنیشنگ کی گریل ملتی ہے جس میں سی کی یعنی اس کو کاسٹ ریپریزنٹ کرتی ہے یعنی یہاں پہ ریڈار سسٹم آپ کو سنسرز ملتے ہیں جو کہ ایکو آئیڈل سٹاپ پہ ہوئے تھے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے فرنٹ ہیڈ لائٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو زینون کے پروجیکشن لیمس ملتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا یہاں پہ دیم لائٹ میں اس کے ایک رنگ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اکثر لوگ اس کو دیر ٹائم رنگ لائٹ کہتے ہیں لیکن یہ اصل میں دیم لائٹ پارکنگ لائٹ ہے یعنی یہاں پہ آپ کو انڈکیشن لائٹ جو ہے وہ ہیلوجین بلپ میں مل اس کے علاوہ اگر ہم نیچے بمپر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہاں پہ آپ کو کروم سرکل میں یہاں پہ آپ کو فوگ لیمس ملتے ہیں نیچے یہاں پہ لارج سائز میں ائر انٹیک دیا گیا جو کہ ڈیفیوزر سٹائل میں یہاں پہ آپ کو سلور ٹریمنگ دیکھنے کو ملتی ہے تو گاڑی کے اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے یہ ہائی روف گاڑی آتی ہے اس کی روف جو ہے عام گاڑیوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے اگر ہم اس کے یہاں پہ ٹائر پروفائل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہاں پہ آپ کو فورٹین انچ کے ایلومینیم ایلائی ویلز ملتے ہیں جس میں فرنٹ میں ونٹیلیٹڈ ڈسک بریک اور ریئر میں یہاں پہ آپ کو ڈرم بریک ملتا ہے اور اس کے بوڈی پہ یہاں پہ آپ کو ایک ٹریمنگ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایکسٹینشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے ایک ٹینشن فینڈر ہوتے ہیں یہاں پہ جو یہاں سے سٹارٹ ہو کے اس کے سائٹ پروفائل پہ اس کے سائٹ سکٹ سے ٹچ ہو کے پچھلے فینڈر سے یہ کمپلیٹ کنیکٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے دور پہ یہاں پہ آپ کو ایک دوسری ٹریمنگ بھی ملتی ہے جو کہ اس کے دور کو جو ہے وہ پروٹیک کرتی ہے اور یہاں پہ آپ کو کیلے سنٹرک آپشن ملتا ہے جو کہ اس کے دور ہینڈل جو ہے وہ سلور ٹریمنگ میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل میں اس کی سائٹ میررز کی بات کریں تو اس میں ایک چیز کی جو مجھے کمی محسوس ہی ہو اس میں سائٹ ٹرن سگنل نہیں دی گئے جو کہ اس کے فینڈر میں یہاں پہ آپ کو کروم فینش میں اس کی انڈیکیشن لائٹ ملتی ہے گاڑی کی اگر ہم اس کے ریل لوک کی بات کریں تو اس میں فرسٹ اف آل یہاں پہ آپ کو اس کا فن انٹینہ ملتا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ ایک سپوائلر ملتا ہے پلاسٹک میں جس کے یہاں پہ آپ کو کچھ کٹس نظر آ رہی ہوں گے جو کہ اس کو ائر ڈریک بھی کرتے ہیں اور اس کی ایک پرفارمنس میں بھی کافی ہیلپ کرتی ہے جو کہ اس کو ائر کو کٹ کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے سپوائلر میں یہاں پہ آپ کو ہائی موٹر سٹوپک بریک لیم ملتا ہے جو کہ ایل ایڈی میں ہے اور ساتھ میں ایک واشر ملتا ہے ٹرنک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہاں پہ آپ کو وائپر اس کے وینڈ شیل پہ مل جاتا ہے اس کی جو اگر یہاں پہ بات کریں تو اس میں کاسٹ ایک ٹیوہ اور ریئر کیمرہ مل جاتا ہے اور اگر اس کی بمپر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہاں پہ فرسٹ آف آر اس کے انڈکیشن لائٹ اور اس میں گیر ریورس لائٹ جو ہے وہ اس کے بمپر میں دی گئی اور ساتھ میں یہاں پہ آپ کو پارکنگ سنسر ملتے ہیں اور اس میں جو ہے یہاں پہ آپ کو کروم ٹرمک دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ گاڑی کو کمپلیٹ ویزیبیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے تو گاڑی کے اگر ہم اس کے بوٹ سپیس کے اگر ہم بات کریں تو کہاں سے گنتی ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے انڈکیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو جو ایک پوزیٹیو چیز مجھے لگئے وہ ہے اس کے ٹربو اس میں چھے سو ساٹھ سی سی ٹربو انٹر کولر انڈکیشن ملتا ہے جو کہ گاڑی کی پرفارمنس میں کافی ہیلپ کرتی ہے اور یہ عام چھے سو ساٹھ گاڑیوں سے کافی مختلف ہے اس میں آپ جیسے ہی آپ اس کے اندر جو ایک پاور موڈ بٹن ہے وہ آپ پریس کریں گے تو آپ کو اس طرح فیل نہیں ہوگا کہ میں چھے سو ساٹھ سی سی میں سفر کر رہا ہوں تو اس کی پرفارمنس جو ہے عام گاڑیوں سے اچھی بھی ہے لیکن اس کی فیول ایوریج کے اگر ہم بات کریں تو چھے سو ساٹھ سی سی ٹربو گاڑی ہے تو اس کی عام گاڑیوں سے توڑی سی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کی فیول ایفیشنسی کی کم نہیں ہوتی توڑی زیادہ ہوتی ہے اس کی فیول ایوریج لوکل میں آپ کو تقریباً بارہ سے تیرہ کلومیٹر پر لیٹر پروائیڈ کرتی ہے ہائیوے پہ جو ہے نا فورٹین سے ففٹین سکسٹین کلومیٹر پر لیٹر یہ پروائیڈ کرتی ہے عام گاڑی کے اگر ہم اس کی انٹیئر کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ٹو ٹون کلر میں اس کا انٹیئر کلر ملتا ہے جس میں سیلور ٹرمنگ دیکھنے کو ملتی ہے سیلور گری کلر میں تو درمیان میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو انفرٹینمنٹ سسٹم ملتا ہے جو کہ جیپنیز لینگویج میں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں یہاں پہ توڑی سی سپیس دی گئی ہے اگر ہم اس کے ٹرانسمیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو سی وی ٹی ٹرانسمیشن ملتی ہے جس میں آپ کو سپورٹ موڈ کا بٹن بھی ملتا ہے اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول اے سی ملتا ہے جو کہ فلٹ کمپلیٹ ڈیجیٹل فارم میں ہے اگر ہم اس کی کلسٹر کی بات کریں تو اس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیجیٹل فارم میں اس کا کلسٹر ملتا ہے جس میں درمیان میں ٹی ایف ٹی سکرین مل جاتی ہے جس میں ڈسپلی کا بٹن دیا گیا ہے جس میں آپ کو کمپلیٹ رینج آڈو میٹر فیول ایوریج کمپلیٹ یہ شو کر دی اس وقت یہ فیفٹین پوائنٹ نائن کلومیٹر پر لیٹر یہ دے رہی ہے ساتھ میں آپ کو ٹرپ اے اوڈو میٹر رینج کا بٹن ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کی ٹائمنگ سیٹ کر سکتے ہیں ہاور این منٹ سے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے سٹیرنگ ویل کی بات کریں تو اس میں آپ کو تری سپوک ٹیلٹ سٹیرنگ ویل ملتا ہے جس میں یہاں پہ آپ کو رائٹ سائٹ میں پاور کا بٹن بھی دیا گیا ہے اور اگر ہم اس کے ڈیش مور بے بات کریں تو اس میں آپ کو گلاس ہولڈرز بھی دی گئی ہیں جو کہ ایڈجسٹیبل ہے اور اس کے ایسی وینڈ کے سامنے پوزیٹیو یہ ہے کہ اس میں ایسی وینڈ کے سامنے اس میں گلاس ہولڈر ملتے ہیں جو کہ آپ کین یوشویلی آپ اس میں رکھ کے جو ایسی ائر ہے وہ اس کو ٹھنڈا رکھتی ہے اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو پوسٹ آٹ کا آپشن ملتا ہے اور ساتھ میں انٹی کولیجن کا بٹن دیا گیا ہے ٹریکشن کنٹرول ہے ایکو آئیڈل سٹاپ کا بٹن دیا گیا ہے اور اگر ہم اس کے ڈور پینل کی بات کریں تو اس میں یہاں پہ آپ کو سائڈ وینڈوز کے کنٹرول اور سائر میررز کے کنٹرول ملتے ہیں اور نیچے جو ہے توڑی سی سپیس اور سپیکر دیکھنے کو ملتا ہے گاڑی میں درمیہ کہ اگر ہم سیٹنگ کی بات کریں تو اس میں آپ کو سوفا سیٹ پروائیڈ کی گئی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ آپ کو آم ریسٹ ملتا ہے جس کے اندر توڑی سی سپیس دی گئی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے ریئر سیٹ کی بات کریں تو ریئر اگر ہم فسٹ آف آل اس کے سیٹ کی بات کریں تو اس میں لیک سپیس زیادہ ہے وہ کافی زیادہ دی گئے ہیں جو کہ نورملی چھے سو ساٹھ سی سی گاڑیوں میں اس کی سپیس زیادہ آتی ہے بنظمت آلٹو اور میرا کی اور اگر ہم اس کے دور پینل کی بات کریں ریئر دور پینل کی تو اس میں یہاں پہ آپ کو سیڈ وینڈو کی کنٹرول اور تھوڑی سی سپیس دی گئی ہے تو یہ تھی ڈائیٹ سو کاسٹ ایکٹیوہ جی ٹربو کا ووک آراؤن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ نیچے دی گئی کانٹیکٹ نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس رویوز میں ملیں گے اللہ حافظ